مہترم ناظرین اکرار ایک اہم موضوع لے کر ٹاپک لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا تو پھر کیوں مانتے ایک اہم سوارے لوگ کرتے رہتے ہیں موت کے بارے میں کسی کے درمیان کوئی انکار نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں انکار کرتے ہیں انتے ہیں اپنا اللہ دکھاؤ نعوذ باللہ ولہ ہم جب دیکھتے نہیں تو کیوں مانے آئی اللہ نے کیا جواب دیا سورہ خسلہ سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر ففٹی تری ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا کے اندر خود ان کی جانوں میں دکھائیں گے تاکہ حق واضح ہو جائے کیا آپ کا رب گواہی دینے کی اعتبار سے کافی نہیں ہے بے شک اللہ کافی ہے اب اللہ کو دیکھے نہیں لیکن اللہ کو کیوں مانتے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں اور وہ خر وہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں جبکہ اللہ کو انہوں نے دیکھا نہیں تو کیا جیس چیز کو نہیں دیکھتے اس کو نہیں مان سکتے دیگر دیکھے ہوئے کسی کو ماننا ہے تو اس کی نشانی سے ماننا ہے مثال کے طور پر آپ کے اندر بھی اقل ہے ہمارے اندر بھی اقل ہے الحمدللہ اور اگر اقل نہ رہے تو ہم اس کو پاگل کہتے ہیں کیا ہم نے آپ نے اقل کو دیکھا ہے نہیں دیکھا لیکن دیکھے دیکھے ہوئے مانتے ہیں کیونکہ اگر اقل نہیں رہے گی تو آج بھی پاگل ہو جائے گا اور پاگل پناہ جیسا کرے گا بھر بھر کرتا رہے گا ادھر ادھر بھاگتا رہے گا پکشاپ پر خانے کو سنتا رہے گا تو بولتے ہیں بے اقلہ کہیں کا بولتے کی نہیں بولتے تو اقل کو تو ہم نے اور آپ نے دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں تو نشانی سے مانتے ہیں انسان کے اندر روح ہے ایک جان ہے انسان حرکت میں ہاتھ اٹھا رہا ہے آنکھیں کھلی ہوئی ہیں وہ کون سی چیز ہے جو نکل جاتی ہے تو آدمی کا ہاتھ پر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ ہاتھ سے کچھ پکڑ سکتا ہے وہ ہے روح اور جان جو ہر ایک کے اندر ہے تو ہم اور آپ روح اور جان کو بگر دیکھے ہوئے مانتے ہیں نشانی سے اگر جان ہے تو ہر چیز حرکت میں جان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تو بگر دیکھے ہوئے مانیں کی نہیں مانیں مانیں نشانی سے مانیں علامت سے مانیں کہ بھئی جان ہے اس کا مطلب ہاتھ پیر حرکت میں ہے جان نہیں رہتا تو حرکت میں نہیں رہتا تو دنیا کے اندر تو بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو بگر دیکھے ہوئے ہم اور آپ اس کو مانتے ہیں کیا ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ سوتے ہوئے ساپ کو چھوٹی کھا جائے نہ مرے ہوئے ساپ کو چھوٹی کھا جاتی آئیے دیکھتے ہیں جنگل کے اندر کوئی مکان ہے ہماری نظر پڑتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کوئی بنانے والا ہے کیا ہم نے بنانے والے کو دیکھا ہے کہ وہ کالا ہے گورا ہے کیسے بنایا ہے ہم یہ نہیں دیکھا جس طریقے سے ہم یہ مانتے ہیں کہ جنگل کے اندر مکان بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے اللہ نے پوری کائنات سجائی ہے یا آسمان و زمین ہے بگر بنانے والے کے کیسے بن جائے عقل میں بات آ رہی ہے جی نہیں تو اللہ کو ہم مانتے ہیں بگر دیکھے ہوئے نشانی سے مانتے ہیں آسمان اللہ کی نشانی ہے زمین اللہ کی نشانی ہے سورت چانس ستارے اللہ کی نشانیوں میں سے آسمان اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہے زمین اللہ کی ہے اللہ نے بہت سارے نشانیاں رکھے انسانوں کے اندر بھی نشانی آئے انسان ڈاکٹر ہے ڈاکٹر صاحب دوا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ صحیح کرتے ہیں تو کیا ہر آدمی جا کے ڈاکٹر صاحب سے کہا ہے کہ سیکٹیفکٹ دکھاؤ مانتے ہیں تو نشانی سے مانتے ہیں سائن ہے علامت سے مانتے ہیں تو اسی طریقے سے کسی آدمی کا اونٹ گم ہو گیا یا جانور گم ہو گیا پتہ نہیں کدھر گیا تو کیسے ڈھوڑے گا وہ نشانی سے ڈھوڑے گا نشانی کیا ہوگی پیر کے نشانات ہیں میگنی ہے گوبر وغیرہ ہے تو پتہ چلے گا اس طرف ہی گیا ہے اب آپ دیکھ لیجئے نشانی سے اونٹ کا پتہ لگا لیتے ہیں جانور کا پتہ لگا لیتے ہیں تو کیا یہ پوری نشانی سے اللہ کا پتہ نہیں لگا سکتے اللہ کو نہیں مانتے تو میرے بھائیو یہ عقیدہ رکھنا کہ بگر دیکھے وہ اللہ کو مانتے ہیں صحیح نہیں ہے بگر دیکھے وہ اس لئے مانتے ہیں کہ اس کے لئے نشانی ہے دلیل ہے اور دلیل کے طور پر وہ مانتے ہیں جس طرح ہم اور آپ دنیا میں بہت ساری چیزوں کو بگر دیکھے ہوئے مانتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو بگر دیکھے ہوئے مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ